جگت نیوز 24 شیویادو کی یادو راز یادو روحیت یادو اور رشی یادو نے بلی طرح مارفیت کر جن پرتنے دی شیویادو کو غائل کر دیا شیویادو کسی طرح اپنا جان بچا کر حبیپور تھانا پہنچا جس سے اس کی جان بچ پائی لکشمڑ یادو ان کے چاروں بیٹے اتنے کنخار ہو گئے تھے کہ شاید شیویادو کو وہی مار دیا جاتا بتاتے چنے کہ شیویادو وارڈ نمبر 14 کا پنچ ممبر بھی ہے شیویادو نے اپنے بیان میں کہا کہ لکشمڑ یادو ہماری پروپرٹی کو حدیانا چاہتا ہے وہ اپراد اکروتی کا ہے اس لیے سماج والی بھی ان سے درے سہمے رہتے ہیں اب سوال یہ اٹھائے کہ جن پرتنگیو یہ سرکشت نہیں ہے تو عام لوگ کیسے سرکشت رہ سکتے ہیں شیویادو نے دھانے میں آویدن دے دیا ہے تو بری طرح گھائل اس علاج کے لیے صدر اسپتال لے جائے گیا لیکن کافر گھائل ہونے کی وجہ سے صدر اسپتال سے اس ریفر کر دیا گیا وہ ابھی مائیگرد میں اپنا علاج کر آ رہے ہیں ان کے پورے پریوار میں خوف کا ماحول ہے وہ کافر درے و سہنے ہیں انہیں در لگ رہا ہے کہیں لکش مڑیاد اور ان کے بیٹے پھر سے آ کر ہمارے اوپر حملہ نہ کر دیں پرشاشت سے گوہا لگاتے ہیں اس لکشت کے مدنظر اس پر دھیان بنائے رکھنے کی تحت آویدن دیا ہے جگتیو 24 کے لیے بیہار بھاگلپورتی آشیش کمار کی خاص سپورت تو حارن تھا حیدر آباد میں وہاں سے وہ بولا جو اپنا بھائی کو بولا رہی تم نے ابھی تک مدر نہیں کیا اس کا نہیں کیا ہے تو ہم آ رہے ہیں ہم پریو دیں وہی ہوا کل تک میں کل ہم دیکھے تھانا باہو کے پاس ہم بولے گے سر بوت دیسی کٹا لے کے بیٹھا رہتا ہے ہر وقت پہلے انفورمیشن دیئے تھانا کو ہاں پہلے دیکھ چکے ہیں تھانا برباری کچھ نہیں سنا رہا نئے سنا میں پہلے بھی کیے ہیں ہم بول دیئے ہیں ٹھول کے دیکھ میں تین بجے سر ہم کو ماننے کیلئے بیٹھے رہتا ہے کسی کا تعلق کر کے ہارن آیا ہے ہم درس کے ہم درس کے بھرگوہ پر کھلے ہیں کون جیلا پر تا ہے ارڑیا ڈشٹی کے میں بیرنگر گھر ہیں جرام چھرہ پتی والد نمر دس ہیں دس پہلے دس تارب بارے ہو جائیں وہی ہوا نو بجے آٹھ بجے کے بیچ میں کتنے بجے گولی مارا ہے آپ کو آٹھ بجے نو بجے کے بیچ میں وہ دیکھتا لے کر کے گھوہ ہمارے جائے آپ کیا کر رہتے بار میں جب گولی مارا تھے نہیں وہ ہمارے گھر کے پاس گئے کچھ دو ادمی سے بات کرنے کے لئے وہ ادمی ہم کو بھی بلائے جب بلائے سے ایسے کے بعد ہم بولے دیکھئے جمین کا کھان جادر کھانوں کی جا سے اگر اس کا ہو جائے گا تو ہم سوڑ دیں گے ہم لائے نہیں کریں گے یہی بات یہ وہ بولا کہ تمہارے دیئے تو پانچ لاکھ رکھیا رکھتے ہیں ہم سے تم کو مدر کر دیں گے اسی بات سے وہ کٹھا نکالا پھر ہم وہاں سے ہٹ گئے کٹھا کس نے نکالا ہارون کا گھر کام ہے ہارون کا گھر بہی ہے وار نمبر بارے میں ہے اس گھوں میں ہم چھڑا پٹی میں ہے اس کا بھائی پھاران ہے آپ کے گھر سے کتنا دوری ہے بلکل سکا ہوا ہے ہمارا جمین ہے اس کا گھر میں ہم رہا جائے کس دوری ہے گھمکی کس بزرز دے رہا آپ کو کوئی جمین کر جاتا ہے ایک بھائی ہے چار باتی جا ہے ہم اکیلا ہیں میرا بیچہ چھوٹا چھوٹا ہے میرا جو ہے پروپٹی جو ہے اپنے کے کوشش میں جہاں تا ہمارے پلوٹ پہ دینے لگتا ہے دیوال وغیرہ بولنے پہ بیروت کرنے پہ جو ہے وہ ہم کو مارنا شروع کرتا ہے یہ کہانی دو سال سے چل رہے ہیں ہمارے سرپن صاحب بھی ہیں میں پینچ ممبر خود ہوں پریشان کر کر کہ ہم کو آبی جو صبح کی کیا مملہ تھی کہ میری پتنی تھوڑا سا مٹی دیا اپنا پلوٹ پہ وہ اس میں آ کر کے گالی میری پتنی کو دینے لگی بڑے بھائی نے پورا اُلٹا سیدھا رلنگ بیس سے اس کے بعد ہم جب آئے ہیں تو بولے بھی کیوں ایسا گالی دے رہے ہیں مارو بس وہ جو ہے چارو پانچ باپو جو ہے مل کر کہ ہم کو مارنا شروع کر دیا تاٹی رنڈا است ساست گولی کا پیشٹل سے بھی مارا رہا ہے اس سب میں اور وہ کہا کہ اس کو جان سے مار ہی دو تاکہ میرا بھائی ہے اور باتی جا ہے بھائی کا نام ہے لچمن یادب اس کا بھائی کا بیٹے کا نام ہے روکی یادب راج یادب روہیت یادب اور ڈسی یادب یہ سب ہی مل کر کے ہم کو جو ہے مار کر کے چور دیا ہم کسی طرح جان بچا کر کے وہاں سے جو ہے وہ مارنے کا ہی پلانٹ بنا دیا اس کو مار ہی دو ختم ہی کر دو تاکہ یہ نہ رہے گا اس کا پروپٹی دکھل کر لیں گے کسی طرح ہم جو جھیٹ جو کے بھائی کے جوگ پہ بھاگ کر کے اس کے بعد ہم وہاں سے نکل کر کے تھانا پہ ہم آئے ہیں ہم کیا چاہیں گے سر ہمارا سرکشہ اور کیا میں ایک پنچ پیمبر خود ہوں میں دوسرے کا جو ہے خود جا کر کے اوچیت نہیں آئے کرتا ہوں میرے ساتھ بھی اوچیت نہیں آئے ہونا چاہے کیا ایک جن پرتنی دیکھوں کو اس طرح سے گائے بیچ کے طرح دنگا دینا مار دینا جو کہ ہم پڑے لکھے ہوئے ہیں سر اس کے بعد بہت مار مارا ہے میرا بھائی انپڑ کا مار سب ہے کوئی بڑا لگا نہیں ہے وہ بہت مار مارتا ہے وہ پروپٹی ہرپنے کے حساب میں ہے اس کو مار دو اس کا پروپٹی سارا لے لیں ہم پہلے کپڑے کا فیری کرواتے تھے آندھ پردیس اتر پردیس راجستان گزرات اینڈیا کے لیبل پہ سیجنے بول جاں جاں ہوتا ہے نقصہ دیکھ کر کے اس سے جاتے تھے اس میں جو ہمارا اچھا کم آئی ہوتا تھا یہ ہماری پتنی بچے کو بھی ایک بار مارا کتنے بار مارا یہ بار تو پتنی بچے کو مار کے چھتاری دیا تھا اس بار سے میں کیا کیا گھر دو آجار یا کیسے میں گھر پکڑ لیا میری پتنی بچے نہیں رہے تو میں کیا ماؤں گا جیس پیٹ یہ گھٹنا کب کیا یہ گھٹنا سبح ساتھ بجے سے آٹھ بجے کے بیچ میں پرساسد کو اس کا ریپورٹ دیا تھا جی سر ہم تھانا گئے تھے تھانا اسپیکٹر صاحب نے ہمارا آبیدن بھی سوکار کیے اور وہ ہم کو لکھیت بھی دیے سادار اسپطال بیجے سادار اسپطال میں ہم وہاں پہ تھوڑا بہت ٹھیکمنٹ کیا اس کے بعد زیادہ دیکھنے کے بعد یہ زیادہ جگہ گائل ہے یہاں پہ نے وہاں سے رائفر کر کے ہم کو مایا گنج میں دے دیے مایا گنج میں ہمارا سبح سے سلائن چڑھ رہا لتھون یاد موسیقی